اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی زبردست قسم کی ڈیزٹ کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی زیادہ سان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں کم انگریئنز کے ساتھ آپ اسے جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے اور اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ ڈیزٹ بنا ہے تو چلیئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں ویپنگ کریم اور یہ ڈیری ویپنگ کریم ہے تو میں ٹو ففٹی ایمل یہاں پر ویپنگ کریم لے رہی ہوں ریٹن میں غلطی سے ففٹی ایمل لکھا ہے لیکن میں نے لیا ہے ٹو ففٹی ایمل تو اس کو میں اچھی طرح سے ویپ کروں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گریم کی دو ساشے لے سکتے ہیں یا پھر آپ جو نون ڈیری ویپنگ کریم ہوتی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ٹھکوانے تک ہم بیٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے سوفٹ پیکس بننے چاہیے اس کے بعد میں اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ نیوٹل ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس نیوٹل ایٹ نہیں ہے تو آپ اس میں ایک کھانے کے چمچ بھر کی کوکو پاوڈر یا پھر دو کھانے کے چمچ چاکلٹ ساوس ایٹ کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ بھر کے ہم نے اس طرح سے اس میں نیوٹل ایٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں سویٹن کنڈنسٹ ملک یوز کروں گی دو کھانے کے چمچ میں اس میں کنڈنسٹ ملک کا استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس کنڈنسٹ ملک نہیں ہے تو آپ ایک ریسپی سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کنڈنسٹ ملک کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں پیسی ہوئی چینی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ کے حساب سے ایک یا دو ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ڈال دیں اور اگر آپ ڈریم میپ کی ساشے کا استعمال کریں تو وہ آلڈی میٹھا ہوتا ہے اس میں چینی یا پھر کنڈنسٹ ملک دانے کی ضرورت نہیں ہوتی کنڈنسٹ ملک بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں نیوٹیلا بھی ایٹ کر دیا ہے اور اب ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے اگین ہم بیٹ کریں گے اور یہ مکسر اس طرح سے تھوڑا ساتھ تھک ہونا چاہیے تاکہ جب یہ تھنڈا ہو تو اچھی طرح اس کی لیئرز بن سکیں جتنا یہ تھک ہوگا تو اتنی اچھی لیئرز بنیں گی یہاں پر میں نے بلکل سمپل پلین دودھ لیا ہے اور ساتھ میں نے ٹی بسکٹس لیا ہے کوئی سی بھی ٹی بسکٹس آپ لے لیں اور میں یہاں پر دو دو بسکٹس کی لیئر لگا رہی ہوں اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک بسکٹ کے لیئر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں دو دو بسکٹس لگا رہی ہوں اس طرح سے لیئرز تھوڑی سی ایزیلی ویزیبل ہو جاتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو نیچے سب سے پہلے لیئر ہم بسکٹس کی لگائیں گے اور اس طرح سے سمپل دودھ میں ٹپ کر کے ہم بسکٹس کی لیئر لگائیں گے اس کے بعد جو مکسٹر ہم نے پرپیر کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ مکسٹر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے سپریٹلی بھی الگ الگ بال میں بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ سارا مکسٹر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اگر ہم ایک لیئر بسکٹس کی اس کے اوپر لگائیں گے سیم اسی طرح دو دو کر کے بسکٹس میں رکھ رہے ہوں اس کے اوپر تو ایک پوری لیئر ہم اس طرح سے بسکٹس کی لگائیں گے تقریباً تین لیئرز لگیں گے بسکٹس کی اس کے اوپر یہ آپ کے کنٹینر پر ٹپائنٹ کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈیپ ہے تو میرا جو کنٹینر ہے اس میں تقریباً تین لیئرز لگی ہے تو یہ سیکنڈ لیئر ہے اور یہ بسکٹ کے اوپر اگر میں مکسٹر ڈال رہی ہوں جو کہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا یہ لیئر بھی لے گئی ہے بسکٹ کے لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر اگین مکسٹر ڈالیں گے اس طرح سے مکسٹر کو اس کے اوپر اچھے طرح سے اس طرح سے پہلا لینا ہے تک یہ کور ہو جائے اور اب ہم اس کو چاکلٹ ساوس سے ڈیکوریٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے کوکو پاورڈر سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو آویلیبل ہو تو آپ سمپلی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں چورا کی ہوئی بسکٹ بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں اس طرح سے ڈیزائن بنا رہی ہوں چاکلٹ ساوس کی مدد سے چاکلٹ ساوس میں اس کے اوپر ڈالی ہے چاکلٹ ساوس ملتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیزرٹ ہمارا تیار ہے آپ اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر کے ہم سرف کریں گے کم از کم اوور نائٹ کے لیے یا پھر پانچ اچھے گھینٹوں کے لیے آپ نے اسے ضرور ٹھنڈا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں مجھے تھوڑی سی جلدی تھی کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں نے اس کو تقریباً تین گھینٹے بعد ہی نکال لیا تھا تو اس کی لیئرز آپ چیک کریں بہت ہی زبردست لیئر بنی ہے لیکن تھوڑا سا سیٹ ہونے میں قصر باقی رہ گئی تھی تو آپ اسے ضرور سیٹ کرنے کے لیے چھوڑیے گا کم از کم اوور نائٹ کے لیے اور اس کی بہت ہی زبردست قسم کی لیئرز بنتی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ ہی اسے بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگے تو اسے تمزد دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فینڈز این فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ایسی ریسی پی سیکھنے کیلئے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میری دوسرے چینل لائف سٹائل ویڈ لائفری کوکن کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری دوسرے چینل کو بھی ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مات بولیے گا ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازہ دیجئے دعاوں میں آت رکھئے گا اللہ حافظ